بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین تیرہی صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چرہ گاہوں سے ایک ایسا بگولہ اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تیوبالہ کر کے رکھ دیا چنگیز خان کی صفاق دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے میز چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے زرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے جسے تاریخ نے منگول سلطنت کے نام سے یاد کیا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی منگول سلطنت ہے ناظرین منگول کون تھے منگولوں کی فتوحات اور زوال پر باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گڑھ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے ان تمام قبائل میں منگول بھی ایک قبیلہ تھا اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنبازی سیکھتے تھے جبکہ منگولوں کا تقریبا ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زوراور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے ناظرین منگولوں کے رہن سہن کی بات کی جائے تو تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ خانہ بدوش لکڑی کے بنے ہوئے گول خیموں میں رہتے تھے جو دور سے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے منگول ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے کھاتے تھے موررخین لکھتے ہیں کہ منگول کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے اور لومڑیاں اور بھیڑیے ان کے دسترخان کی زینت ہوتے تھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تو منگول منگول انسان کا گوشت کھانے اور خون پینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق ہے تو وہ شامنزم اور تینگریزم مذہب کے پیروکار تھے جس میں شمن پروہت کا کردار ادا کرتا تھا ان کا یقیدہ تھا کہ شمن روحوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے ناظرین منگولوں کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اگر خمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے خمیر منگولوں کی کشید کردہ مشہور زمانہ شراب تھی جسے وہ گھوڑیوں کے دودھ سے تیار کرتے تھے یہ شراب پی کر گلغپارہ مچانا شور کرنا اور مخصوص دھول کی تھاب پر رکس کرنا اور ایک دوسرے کو للکارنا ان کے مذہب کا حصہ تھا جو ان کا پیشوا یعنی شمن خود کرواتا تھا ناظرین منگول قبیلے بیس سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے آخر کار تقریباً ستائیس منگول قبیلے تموجہ نامی ایک سردار کی سربراہی کے تحت سن گیارہ سو باسٹھ ایسوی سے بارہ سو ستائیس ایسوی کے دوران متحد ہو گئے ان قبیلوں کو مجموعی طور پر تاتار کہا جاتا تھا مگر کچھ معرخین نے منگولوں کے تاتار ہونے سے انکار کیا ان کا کہنا ہے کہ منگول قبیلے کے علاوہ باقی قبیلے تاتار تھے مگر جب تاتاریوں نے منگول لشکروں کے ساتھ یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تار تار کہا جانے لگا سن بارہ سو چھ ایسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے اس کے علاوہ اسے خاکان یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا ناظرین منگولوں کے ہاں ایک عجیب رسم تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پر رکھ دیتے جیسے چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا اور یہ نام اس کے باپ نے اپنے ایک دشمن تموجن کو مار کر اسی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا چنگیز خان کے لشکر ایسے تیراندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر بھی تیر چلانے میں ماہر تھے اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے اسی طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا انکارٹا انسائیکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگبازی کے لحاظ سے سکندر آزم یا نیپولین اول سے بہت آگے تھا چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوز جانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی امتیاز ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا مگر جوز جانی نے چنگیز خان کو قسائی کا لکب بھی دیا شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو سہرائے گوبی کو پار کرنا پڑا مگر یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا البتہ چین اور مانچو پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً بیس سال لگ گئے جب آخر کار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں کاریگروں تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی تیار کیے شہرائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا جس وسی علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان تاجکستان ترکمانستان ازبکستان اور ایران شامل ہیں سن 1218 عیسوی میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے وہ تو میز تجارتی معایدے کرنے کے لیے آئے تھے مگر وہاں کے نگران نے ان سب کو قتل کر دیا اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوہ بول دیا وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے تین سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے انہوں نے سلطان محمد کی ریایہ میں خون کی ندیاں بہا دی صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً دو لاکھ جنگجوں پر مشتمل تھا انہوں نے آزربائی جان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا روح کیا راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی ان میں اسی ہزار سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی آخر کار انہوں نے بیرہ خزر کے اردگرد کے پورے علاقے پر قبضہ جمع لیا انہوں نے تیرہ ہزار کلومیٹر یعنی تقریباً آٹھ ہزار میل گھوڑوں پر سفر تیہ کیا کئی تاریخدانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے چار بیٹوں کو جنم دیا تیسرے بیٹے کا نام اکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاکان بنایا گیا جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی اکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کرنا شروع کیا اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جمع لیا منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے آدھی ہو گئے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتائی خان نے نئے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا یورپ میں اس نے فتح حاصل کر لی اور سنگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا سن بارہ سو چھتیس عیسوی میں ڈیڑھ لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے سب سے پہلے انہوں نے دریائے والگا کے علاقے پر حملہ کیا پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا دسویں حصہ دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس کے باشندوں میں اس حد تک خون ریزی کرتے کہ تقریبا کوئی شخص زندہ نہیں بچتا منگول لشکر پولینڈ اور ہنگری میں تباہی مچاتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے مگر کوئی ایسی بات واقع نہیں ہوئی کیونکہ دسمبر بارہ سو اکتالیس عیسوی میں اکتائی خان فوت ہو گیا اس لیے تمام فوجی کمانڈر ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دارالحکومت قراکرم واپس لوٹے جو چھ ہزار کلومیٹر یعنی تقریبا چار ہزار میل دور واقع تھا اکتائی خان کے بیٹے کیوک خان کو خاکان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا کیوک خان کی تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی رہبر بھی دربار میں حاضر تھا اس نے پندرہ مہینے کا سفر تیہ کیا تاکہ وہ کیوک خان تک پوپ انوسنٹ چہارم کا ایک پیغام پہنچا سکے پوپ نے منگولوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ دوبارہ سے یورپ پر حملہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ وہ انہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا کیوک نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار کیا اس نے پوپ کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہوں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ لا کر میرے پاس آؤ اور میری تعظیم کرو ناظرین سن بارہ سو اکاون عیسوی میں منگو خان اگلا خاکان بنا اپنے بھائی قبلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سنگ سلطنت پر حملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کا روح کیا اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمشق کو شکست دی اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ لڑ رہے تھے وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے منگولوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے لگے اور ان کے گھروں کو لوٹنے لگے اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباو برباد کر دے گا مگر این اس وقت منگو خان کی موت کی خبر ملی ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی انہوں نے صرف دس ہزار سپاہیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھوڑے ہی عرصے بعد مصری فوج نے اس قدرن چھوٹے لشکر کا نام و نشان مٹا دیا تاہم جنوبی چین کی جنگ میں منگول لشکر نے سنگ سلطنت کے خلاف فتح حاصل کر لی قبلائی خان اس سلطنت پر حکومت کرنے لگا اور اسے یوان کا نام دیا اس نے ایک نیا دار الحکومت تعمیر کیا جو آج تک بیجنگ کے نام سے مشہور ہے سن بارہ سو انناسی عیسوی کے لگ بھگ قبلائی خان نے چین کے ان علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی جہاں سنگ سلطنت کے حمایتی باقی تھے اس طرح چین تقریباً تین سو ستر سال کے بعد پہلی بار متحد ہو گیا ناظرین سن تیرہ سو عیسوی کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑھنے لگے چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خان حکومت کرنے لگے اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کی تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی چین میں بھی قبلائی خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے لگی جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار کھونے لگے چینی لوگ ناکس حکمرانوں کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے تھے لہٰذا انہوں نے سن تیرہ سو اٹھ سٹھ عیسری میں منگولوں کے تخت کو الٹا کر یوان سلطنت کو ختم کر دیا ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی دھم گئے اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو بابا قوم خیال کیا جاتا ہے آج بھی اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر جھیل بے کال سے گزر کر راستے میں پڑھنے والا دریائے اونون اوبور کرے تو وہ منگولیا پہنچ جاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو